السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک ومیدینی یا کن عبدوہی یا کن ازقائی حضرت و سامین ناظرین اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سلو کمارا ایت مونی اسلی ہمیں نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جب انسان کنمہ پڑھ لیتا ہے تو کنمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے اہم اور ضروری کام جو رہ جاتا ہے وہ نماز ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنیان اسلام وآلہ خم سے شہادتی اللہ علیہ اللہ وآلہ محمد الرسول اللہ وآقاب السلام کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کنمے کا پڑھ لینا یعنی انسان کا اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے جب دائر اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے پیارے پیغمبر کی رسانت کی گواہی دیتا ہے تو اس پر سب سے لازم کام اس کے بعد جو رہ جاتا ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہوتا ہے اب نماز جو ہے اگر ہم ادا کریں گے تو اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے نماز کی ادائیگی جو ہے وہ قرآن سنت کے مطابق ہونی چاہیے جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوک امار آئید امونی و صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے اب نماز جو ہے ہم آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق طریقے کے مطابق تو پڑھیں گے لیکن اب ہم دیکھیں کہ نماز کس چیز کے بغیر نہیں ہوتی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا صلی اللہ بفاتحہ دل کتاب اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر وہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی گویا کہ نماز انسان پوری پڑھ لے اگر فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس آدمی کی نماز نہیں ہو سکتی اس لیے کہ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لا صلی اللہ بفاتحہ دل کتاب یعنی کہ نماز کو قبولیت مرانے کے لیے نماز کو مکمل کرنے کے لیے نماز کو پڑھنے کے لیے فاتحہ سورت فاتحہ کی تلاوت لازمی ہے اگر آدمی سورت فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی سورت اس کے ساتھ جو آیاد ہم ملاتے ہیں ایک دو تین جتنی انسان کو حاجت ہوتی ہے اول دو انسان کو ملانی چاہیے کوئی نمی سورت اس کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اگر کسی سورت میں غلطی کی منابر اگر سورت کوئی نہیں پڑھتا کوئی دوسری سورت نہیں پڑھ سکتا بھول جاتا ہے لیکن فاتحہ کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے نماز میں کمی نہیں ہوتی چونکہ فاتحہ کی بغیر نماز نہیں ہے اگر باقی کوئی سورت رہ جائے کوئی آیاد رہ جائے تو انسان کی نماز میں کوئی قبھات نہیں ہے اس کی نماز ہو جائے گی اس لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو فاتحہ کی بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ کلا سے دعا اللہ کلا ہم سب کو صحیح معلوم ہے قرآن سنت کو مرنے کی اس پر حمل کرنے کی تفیق عنات فرمائے وآخد آمان الحمدلہ حمد العالمین والسلام